موسیقی دیر سٹوئرنٹس این ویورز اسلام علیکم آپ جانتے ہیں فیزیکس با اکرار حسین یوٹیوب چینل میں اپنے 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 اکرار حسین ہمیں دیسکس باوٹ انرجی بینڈز این سولیڈز اگر ہم آئیسولیٹڈ ایٹم کی بات کریں تو الیکٹران ریوالو اراؤنڈ نیوکلیس تو اس کو اپنا نیوکلیس اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے اگر وہاں پر نمبر اف ایٹمز ہوں تو وہ ایٹمز بھی اس ایٹم کے الیکٹران کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے لہٰذا وہ کسی آربیٹ میں جب موو کر رہے تو اس کا جو پاتھ ہوگا وہ سپلٹ اپ آف ہو جائے گا انٹو نمبر اف لائنز مثلا ہمارے پاس یہ کسی ایٹم کا نیوکلیس ہے جہاں پر پروٹان اور نیوٹران پڑے ہوئے ہیں اور الیکٹران باہر اپنے اپنے آربیٹس میں ریوالو کر رہے ہیں اس کا اپنا نیوکلیس پین الیکٹران کو اپنے طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں اگر کسی نیوبر ہوڈ میں اور ایٹم پڑے ہوئے ہیں نمبر اف ایٹمز تو وہ بھی ان موو کرنے والے الیکٹرانز کو اپنے طرف اٹریکٹ کریں گے اب اس نیوکلیس بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں نیوبر ہوڈ کے ایٹمز بھی اسے اٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو پاتھ بنا ہوئے وہ سپلٹ اپ آف ہو جائے گا انیمبر اف لائنز میں اور یہ لائنز ایک دوسرے کے انتہائی کلوزر ہوں گی اور یہی ایک کلاوڈ کی فارم میں فارمیشن ہوگی ایک بینڈ فارمیشن ہوگی اور اسی وجہ سے اسے ہم نام دیتے ہیں انرجی بینڈ اب سب سے آؤٹر موسٹ شل کو ہم ویلنس شل کا نام دیتے ہیں اور اس میں موجود الیکٹران کو ویلنس الیکٹران کا نام دیا جائے گا اور اس کا یہ جو بینڈ بنے گا اس کا ہم نام دیں گے ویلنس بینڈ اب اس سے باہر کا جو آر بیٹ ہے جہاں پر الیکٹران ایکزسٹ کر سکتا ہے موو کرتے ہوئے جب وہ انرجی گین کرے گا تو نیکسٹ الاؤڈ سٹیٹ میں جب جائے گا تو یہ جس بینڈ میں موو کر رہا ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے کنڈکشن بینڈ یہ کہلاتا ہے کنڈکشن بینڈ اب ان کے بیٹوین یہ وہ پاتھ ہے جہاں پر الیکٹران ایکزسٹ نہیں کرتا الیکٹران موومنٹ پاسیبل نہیں ہے الیکٹران کے ایکزسٹنس پاسیبل نہیں ہے یہ کہلاتا ہے فاربیڈن بینڈ اب یہ ہمارے پاس تھری سٹیٹس بنی آوٹرموز شل ویلنس شل ویلنس بینڈ اس میں موجود الیکٹران ویلنس الیکٹران کہلیں گے اور نیکسٹ الاؤڈ سٹیٹ جہاں پر الیکٹران جم کر کے موو کرتا ہے وہ کہلاتا ہے کنڈکشن بینڈ ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ کے ان بیٹوین سپیس گیپ جہاں پر الیکٹران ایکزسٹ نہیں کرتا اس کا منام دیتے ہیں فاربیڈن بینڈ یا یہ ہمارے پاس فاربیڈن گیپ کہلائے گا اب ہم اسی کنڈکشن کی لحاظ سے الیکٹران کی مومنٹ کی لحاظ سے ہم میٹیریز کو تھری ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب پہلی جو کیٹیگری ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے انسولیٹر انسولیٹرز میں الیکٹرانز آر ٹائٹلی باؤنڈ ویڈا نیوکلیس اور یہ جب ٹائٹلی باؤنڈ ہیں فری نہیں ہیں تو وہ کنڈکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے لہٰذا ان کی کنڈکٹیوٹی زیرو ہے تو اس وجہ سے انہیں نام دے جاتا ہے انسولیٹرز یا نان کنڈکٹرز اب اگر ہم بینڈ تھیوری کے لحاظ دیکھیں تو نمبر ایک تو اس کا جو ویلنس بینڈ ہوگا یہ کمپلیٹلی فیلڈ ہوگا ویلنس بینڈ is کمپلیٹلی فیلڈ سیکنڈ اس کی جو پرپرٹی ہوگی وہ یہ ہے کنڈکشن بینڈ ان کا ایمپیٹی ہوگا اور تھرڈ اس کی پرپرٹی ہے فاربیڈن بینڈ بیٹوین ویلنس بینڈ اور اگر اس کو ڈیاگرام کے لحاظ دیکھے دیں تو یہ ہمارے پاس ویلنس بینڈ ہے یہ ہمارے پاس کنڈکشن بینڈ اور ان کے دربیان یہ پورشن کہلائے گا فاربیڈن بینڈ which is very large اور الیکٹران کو مومنٹ کرنے کے لیے ویلنس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ میں جانے کے لیے سیورل الیکٹران بولٹ انرجی چاہیے now we discuss about conductors کنڈکٹرز میں بھی انہی تین پراپرٹیز کو ڈسکس کریں گے پہلے نمبر پہ یہ ویلنس بینڈ یہ پارشلی فیلڈ ہوگا کنڈکشن بینڈ یہ بھی پارشلی فیلڈ ہوگا اور there is a no forbidden band between ویلنس بینڈ and کنڈکشن بینڈ actually یہاں پر ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ ایک دوسرے کو پر overlap کر رہے ہوں گے اور اس کو اگر ڈائیگرام کی فارم میں دیکھا جائے تو یہ کیوں چیز اس فارم میں بن رہے یہ ریجن ہمارے پاس ہے ویلنس بینڈ یہ ہمارے پاس ہے کنڈکشن بینڈ تو یہاں تک یہ ہمارے پاس ہے ویلنس بینڈ اور یہ ہمارے پاس ہے کنڈکشن بینڈ یہ دراصل دونوں ایک دوسرے کو پر overlap کر رہے ہیں تو اس کا forbidden band نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر overlap کر رہے ہیں no forbidden band between ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ اب ہم بات کرتے ہیں سیمی کنڈکٹر کی سیمی کنڈکٹرز وہ میٹیرلز ہیں جو انسولیٹرز اور کنڈکٹرز کے in between ہوتے ہیں جس میں free electrons کنڈکٹر کے مقابلے میں کم ہیں یعنی ان کی جو کنڈیشن ہیں وہ کنڈکٹرز اور سیمی کنڈکٹر کے in between ہیں سیمی کنڈکٹر کی properties کو اگر band تھیوری کے لحاظ سے ڈسکس کیا جائے تو ہمارے پاس ویلنس بینڈ پارشلی فیلڈ ہوگا کنڈکشن بینڈ پارشلی فیلڈ ہوگا یہ بھی اس صورت میں ہم بات کر رہے ہیں جب temperature ہمارے پاس room temperature اور forbidden band between ویلنس بینڈ and کنڈکشن بینڈ is very narrow اور اگر اس کو band تھیوری کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ ہمارے پاس ویلنس بینڈ یہ ہمارے پاس کنڈکشن بینڈ ہے اور یہ ہمارے پاس very narrow forbidden band between ویلنس بینڈ and کنڈکشن بینڈ اب semiconductor zero kelvin پہ ان semiconductor behavior just like insulator ہوتا ہے اس کی properties similar to insulators ہیں zero kelvin پہ semi connector act کرتا ہے as insulator electrons are tightly bound with the nucleus تو اس وقت اس کا ویلنس بینڈ کمپلیٹ لی فیل ہوگا اس کا کنڈکشن بینڈ ایمپی ٹی ہوگا اور there is a very large forbidden band between ویلنس band and conduction band انرجی required to move electron from ویلنس band to conduction band is several electron volt تو zero kelvin پہ behavior non conductor یا insulator کی طرح ہے ملتے ہیں next topic میں تبدأ کے